بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے دھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ایک دن ایک بڑی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا تاتا علی حجبیری رحمت اللہ علی نے اس سے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کے قیمت بنتی ہے وہ لے لو اس بڑی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے دھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علی نے مسکرا کر فرمایا اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ پڑ جائے گا یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بر جانے کے بعد بھی تھونوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ علی کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گردہ نواز سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرہ دے کر آگ پولا ہو رہا تھا آگر کر آپ رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لئے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں میں تو اللہ تعالی کا ایک آجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا آپ رحمت اللہ علی یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئیے جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے آپ رحمت اللہ علی کی یہ کرامہ دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دارہ اسلام میں داغل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علی کی ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت یا برکت سے فیضیاب ہوا حضرت آتا گنج بکش رحمت اللہ علی نے آپ کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب اتا فرمایا حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانکہ کی قدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہیں لابیز